شیطوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگیوں سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا جاتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ دوزارہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھربور مدد کی جائے گی آج جو میں عمل خاص آپ کو تصویر کا بتانے لگی ہوں بہت سے لوگوں نے آپ کو عمل بتائیں ہوں گے لیکن آج جو یہاں ودودو کا تصویر کا عمل سمجھانے لگی آپ پلیز ویسے عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا عمل بہت زیادہ کامیاب ہوگا تصویر کا تلق اللہ پاک نے ویسے تو تصویر کو حرام مطلب ٹکرار دی کیونکہ جاندار چیزوں کے تصویر بنانا گناہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن آج کل جو لوگیں اس چیز کو بہت کم سمجھتے کیونکہ اس میں کچھ ایسے راز چھپے ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور کسی کو نہ ہی سمجھاتے ماں سوائے اللہ کے ٹھیک ہے نا یہ عرش راز ہیں یہ اللہ پاک جانتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ جنسہ ہے اپنے آپ کو یہ سب شرک کی طرف لے آتا ہے تصویر کے اوپر یا ودودو کا جو ذکر ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے بہت سے آپ تصویریں آپ نے رکھی ہوتی ہیں پہلے چیک کیا کرے گے وہ تصویر ایڈٹ دونی ہے کیا اس میں کوئی ردو بدل کیا ہے کلر چینجنگ وزارہ یہ چیزیں کی ہیں وہ تصویر پر عمل کرے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے نمبر ایک اگر کسی بہن ہے اس کی تصویر پر آپ عمل کرے ہیں تو اس کے سر پر دبٹا نہیں ہے اور ایسے عمل کر یہ بھی غلط بات ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے تصویر پر جب عمل کرتے ہیں تصویر کا عمل کا جو تلق ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان جو کشف قلوب کا حصہ ہوتا ہے جہاں مقفی میں کام ہوتا ہے وہاں پر یہ عمل اثر کرتا ہے اور کسی چیز پر نہیں دیکھیں میری بات سنیں آنکھوں کے درمیان یا دو بھاہوں کے درمیان آئی برو کے درمیان جو مطلب کہ خلا ہے ٹھیک ہے نا وہ مقامی مقفی ہے جب ہم کسی کے تصویر پر دم کرتے ہیں تو آنکھوں کے درمیان کیا کریں مقامی مقفی پر دم کیا کریں تب ہی وہ اثر کرے گا اس طرح اثر نہیں ہے جب تک نہیں نہ رکھیں گے تب تک کبھی عمل نہیں اثر ہوتا یاد رکھیں دوبٹے والی اگر بھائی لوگ کر رہے ہیں بھائی لوگوں کی تصویروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب تصویر ایڈٹ نہ ہو تصویر میں رتو بدل نہ ہو تصویر میں ایسا کوئی چیز چینجنگ نہ ہو ایڈٹ نہ ہو اس کے آنکھوں کی جو مطلب کہ دیکھنے کا طریقہ بلکل ایسے لگے جیسے آپ کی طرف سامنے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تب ہی تصویر والا عمل جو ان سے اثر کرتا ہے یا ودودو صرف پانچ منٹ کا طاقتور عمل میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ میرے بتائے و طریقے سے یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدلہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا ایک ہی دفعہ کے کرنے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ تصویر پر عمل کریں یا ودودو کا ذکر کی طرح کرنا ہے اس طرح کریں کہ وہ تصویر بول رہی ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے اتنے محیط ہو جائیں اس کی آنکھوں کے درمیانی حصے پر کہ مکفی مقام پر اتنے محیط ہوں کہ واقعی ہی وہ آپ کی آواز سن رہا ہے یا ودودو پڑھنا شروع کریں ٹھیک ہے نا اور بغیر آنکھ جھب کے جب آپ نے یا ودودو کا ذکر کرنا ہے بلکل بھی مطلع کہ جھبت نہیں نہیں چاہیے آپ کی آنکھ نہیں بلکل بھی جونسہ ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے جب آپ تصویر کی طرف دیکھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو فوکس آپ کا آنکھوں کے درمیان بلکہ آنکھوں کی طرف نہیں ہو چہرے کی طرف نہ ہو صرف آنکھوں کے درمیان آپ کا فوکس ہو اب آپ نے جب آپ اس طرح کر کے عمل کریں گے یقین مانے آپ کا عمل یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا بہت سے آپ نے تصویروں عمل کرو تصویر کے پر عمل کرو یہ کرو یہ غلط بات ہے تصویر کا تلق مقام مخفی سے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ رخانیت کا مطلب کہ دروازہ ہے ٹھیک ہے نا مقام مخفی رخانیت کا دروازہ ٹھیک ہے نا جسے میں نے بہت سے عملوں میں بھی آپ کو بتایا ہے مقام مخفی کشپ قلوب باطنی آنکھ یہ باطنی آنکھ کا تلق ہے یا تیسری آنکھ جو ان سے ہوتے ہیں نا ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتے ہیں آپ یا ودودو اکتالیس مرتبہ کی حدود میں آپ نے بینہ آنکھ جھپکے ہوئے آنکھوں کی طرف جو مخفی مقام ہے وہاں دیکھتے ہوئے یہ اگر عمل کر لیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ یا ودودو پڑھ لیا اکتالیس مرتبہ آنکھ کو جھپک لیا اب آپ نے اس تصویر کو ہوگینا ہے یا اس تصویر کے طرف دیکھ کر آپ نے یہ بات کر لیے کہ آپ میرے سے رابطہ کریں یا اللہ پاک یہ شخص جس کی میں تصویر دیکھ رہی ہیں یا مجھ سے رابطہ کریں یا اللہ اس کے دل میں رحم عطا فرمائے یا اللہ یہ مجھ سے ملنے اگر ہسبرن وائف کا مسئلہ تب بھی اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تب بھی یہ عمل کئی طریقوں کے لیے آپ سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ دیکھے گا آپ پر یہ عمل کتنا کتنا پاورفل ہوگا ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ عمل کریں اور استخارہ روحانی علاج کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہاں اگر یہ عمل کرنا ہے ایک دفعہ مجھ سے اجازت لے لی جئے گا اگر ظاہر ہے استاد آپ کے ساتھ ہوگا تو زیادہ آپ کے لیے بہترین عمل ہوگا اسے کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ خیر ہے